ہی حاصل ہوئی تو اسی سال مجھے وزارت بھی ملی صحت کی اور میرے دو ہی اجنڈے تھے پہلے یہ کہ میں سسٹم میں ری فارم لے کے آؤں اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کو سہولیات کی بہترین سہولیات کی ڈیلیوری ممکن ہو خیر میری وزارت دو ہزار انیس میں تبدیل کر دی گئی اور مجھے سوشل ویل فیر کا محکمہ دیا گیا وہاں پر بھی میرے وہی عظم تھا وہی جو عدو جاہد میں نے کی تاکہ میں عوام کو ریلیف دے سکوں یہی ہمارا وعدہ تھا عوام سے میری یہ کوشش تھی کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی چینج آ گیا ہے یہی توقع تھی ان کی شاید میری سوچ اور میرے قائدین کے سوچ میں فرق تھا تو ہم چل نہیں سکے اور مجبوراً میں نے خود استفادہ دیا جولائے دو ہزار بیس میں خیر آج نہ مجھے کوئی افسوس ہے اس پر نہ ہی میرا کسی سے گلا شکوا اور نہ ہی یہ پریس کانفرنس میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے سیاسی اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں سیاست میں انسان اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ان چند لوگوں میں سے ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا میں سیاست میں کبھی وزارتوں کے لیے نہیں آیا تھا میں نے ایک فورن نیشنالٹی چھوڑی اپنا پروفیشنل کریئر چھوڑا اپنی پرسکون زندگی چھوڑی وہ وزارت کے لیے نہیں چھوڑی تھی وہ صرف پاکستان کے لیے چھوڑی تھی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے چھوڑی تھی یہ میں حلفاں کہہ سکتا ہوں بدلے میں مجھے صرف عزت چاہیے تھی آج بھی عزت کا ہی طلبگار ہوں عزت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتا میں پی ٹی آئے میں بھی میری شمولیت جو تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انصاف کی باتیں کرتے تھے وطن کی باتیں کرتے تھے عوام کی باتیں کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے اس لیے میں نے اسی پارٹی کا انتخاب کیا میرا یہ عظم تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہوگی اور شاید اب بھی ایسا ہو شاید میں مین سٹریم پارٹیز کو جوائن نہ کرو لیکن سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے میں نے ہمیشہ مفامت اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی بات کی میرا مداہ ہمیشہ یہ رہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہیں میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنہوں نے ملک کی دفاع کا ذمہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے یہ میرے نظریے کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا داخلی طور پر ہر طرح کہ حالات ہوں چاہے قدرتی آفات ہوں یا دہشتگردی کے خطرات ہوں ان سے دلیری سے یہی نپٹتے ہیں یہی سامنا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان فوج ہے پاکستان بیریہ ہے پاکستان فضائیہ ہے اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں پولیس ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے فرنٹیئر کور ہے ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بے مثال قربانیاں ان کی بے مثال قربانیاں اس ملک کی حفاظت کی زامن ہے یہ انہوں نے ساری عمر ہمیں بتایا بھی ہے ہمیں ثابت بھی کیا ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے اختلاف رائے ضرور رکھی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے ہمیشہ تعمیراتی تنقید کی تاکہ ملک قوم اور میری پارٹی سب کا فائدہ ہو اور پارٹی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا لیکن اب حالات کسی اور سے مت چل پڑے ہیں اور میرا اختلاف اصولی بھی بن گیا ہے اور نظریاتی بھی میں نے ہمیشہ پارٹی کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کی لیکن یہاں حکمت اور شعور پر مبنی مشوروں کو کوئی قدر کی کوئی قدر نہیں میرا صبر اور میری غیرت اب جواب دے گئی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سٹ تکر پر اتر آئے ہیں نو مئی کا سیاہ دن سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں جس پر ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کی گئی کرنل شہر خان شہید میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہدہ کی تصویریں جلائی گئیں ان کے مجسمیں گرائے گئے جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا جنہ جنہ ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا بابا قوم کی آدگاروں کو جلائی گیا اپنے قومی ورسے جلائے گئے ایم ایم عالم کا جہاز جلائی گیا فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند اناثر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروح کیا ہے یہ میری نظر میں انتہائی قابل مزمت ہے اور ناقابل معافی ہے میں بحیثیت ایک پاکستانی نو مائی کے شرنگیز صفاکانہ بزدلانہ شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں میں حشام اناماللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استیفہ دیتا ہوں کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے بحیثیت پشتون کے بحیثیت مروت بیٹنی قوم کے نمائندے کے بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت نفاق تفریق اور تشدد کی حوصلہ افضائی کرے اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور اسائش فرام کرے مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں اور انہیں پاکستان کے اداروں پر بلخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤں لیتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پر ڈٹا رہوں گا جو میرا نظریہ ہوتا ہے جس کا بھی دباؤں میں وہ نہیں لے سکتا تو یہ تو اپنی سوچ سے بلکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں میرا ایمان ہے کہ رزق زندگی موت عزت زلت سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ انسان کو بدلہ اس کی نیت پر دیتا ہے میری نیت دین اسلام پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لئے بالکل صاف ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ صاف رہے گی چاہے میری سیاست خراب ہو چاہے میری سیاست ختم ہو مجھے پرواں نہیں میرا فیصلہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے یہ میرا وطن ہے یہ میری فوج ہے ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ان پر میرا کوئی احسان نہیں یہ کرنے پر میرا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے ہر روز یہ ہمارے لئے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے میری کسی سے کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے غداری بےوقوفی سے بھی ہو سکتی ہے بدنیتی سے بھی ہو سکتی ہے اپنے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ میرا شعور ہے میں غداروں کی صف میں نہیں آنا چاہتا میں ان پاکستانیوں ان پشتونوں کی صف میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کے لئے کھڑے ہوئے میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اپنی رہائی کے بعد نو مئی دوہزار تئیس کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے پوری قوم سے معافی مانگتے سیدھا شہدہ کی انیادگاروں پر جاتے پاک فوج کی تنصیبات تاریخی امارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے وہاں پھول ہی رکھاتے ایک ممبتی جلا دیتے ایک دعا ہی کر دیتے ان تمام شرنگیز کاروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لئے لا تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے کال اور فیل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے ورنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی پھر ایسا نہیں کرتا ادارے بھی خوش ہوتے پاکستان بھی خوش ہوتا ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے بدقسمتی سے وہ اپنے موقف پر ڈھٹے رہے میں یہ کہوں گا یہ اس پارٹی کی ہم سب کی پاکستان کی بدنصیبی نہیں ہے یہ پارٹی کی چیرمن عمران خان کی ہم سب کی بدنصیبی ہے انشاءاللہ پاکستان تر قیامت آباد رہے گا اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتا میں ان کے لیے حقیقی ہدایت کی دعا کرتا ہوں جن کا یہ موقف ہے جاتے بجاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے سبائی صدر پرویز خان خٹک کا شکر گزار ہوں ان کی ہمارے خاندان کے ساتھ نسل در نسل ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کی ایک تعلق آیا ہے انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوز کیا عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پیعتماد کیا مجھے وزارت دی ڈاکٹر نوشیروان برکی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں مجھے بڑی سپورٹ دی ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آخر میں جانگیر خان ترین کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری سیاست میں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور جب پارٹی میں تھے تب تو بہت سپورٹ کیا میں یہاں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان سیف اللہ برادران اور ہمارے ہامی ہم اس بار اپنے پلات فارم مروت بٹنی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی ازلا کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارا اتحاد مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے آخر میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا لیکن یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں پاکستان آرمی کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خیبر پختونخواہ کے عوام آپ جو جرنلسٹ ہیں آپ بھی سنیں اور پشتون سنیں اور میرے وطن میرے اپنے آبائی علاقے کے مروت بیٹانی اس کو غور سے سنیں یہ واقعہ جو ہے یہ ماضی قریب کا ہے کوئی تقریباً دو سال پہلے ہمارے لکی مروت کا ایک نوجوان تھا پاک فوج میں تھا وہ تائینات تھا اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ دو چار اور فوجیوں کے ساتھ پاک افغان بورڈر پہ اچانک رات کو ان پر حملہ ہوا یہ دو چار لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے دشمن درجنوں میں تھے اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا ہے اس کی آپ ویریفیکیشن کریں اور یہ دو چار تھے لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی پوری جو ان کا جو پلان تھا جو ایجنڈا تھا وہ بھی فیل کر دیا یہ خود بھی شہید ہوئے اور اتنی زیادہ کیجوالٹیز انہوں نے دشمنوں میں کی کہ وہ جو نقصان زدہ دشمن تھے وہ اپنے تیش میں آ کر اس ہمارے نوجوان لکی مروت کے فوجی نوجوان کا سر انہوں نے تن سے جدا کر دیا اور اپنے ساتھ بھاگ نکلے اب ان کے جو ورسات ہیں ان کو تو پتا چلا کہ میرا ہمارا بیٹا یہ شہید ہو گیا ہے لیکن اس کی باڈی ان کو نہیں مل رہی تھی اس میں تاخیر ہوئی یہ مجھے پتا ہے میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ مجھے پتا ہے اور ایک اللہ کو پتا ہے میرے مروتوں کو ابھی تک نہیں پتا میرے بیٹانیوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ پاک فوج کی قیادت جو وہاں پہ ہمارے مقامی افسر تھے پاک فوج کے اور جی ایچ کیو تک جو ان کے بڑے ان کی قیادت تھی انہیں نے دن رات محنت کی اپنے سارے وسائل ان کو بروحے کار لایا وہ سر پھر ریکاور کیا اور سرجری کے تھرو اس کو تن کے ساتھ پھر لگا دیا اور پھر ورسا کو باڈی دی پتا ہے کیوں کیا کیونکہ اس نوجوان نے اپنے ادارے کی ساخت کی عزت بھی رکھی اور ملک کے لئے بھی بہادری سے اپنی جان دی اور ان کی یہ سوچ تھی کہ جب یہ شہید کی باڈی بغیر سر اپنے بچوں کو ملے گی یا ماں باپ کو ملے گی تو وہ یہ کیسے برداشت کریں گے میں آج اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں اپنے مروتوں سے پوچھتا ہوں میں اپنے بیٹنیوں سے پوچھتا ہوں میں اپنے پشتونوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس بات پہ تھوڑا سوچیں ہم تو بڑے غیرت مند ہیں نا جو بندہ جو لڑکہ جو نوجوان میری قوم کے لیے میرے وطن کے لیے میرے ملک کے لیے میرے لیے میرے بچوں کے لیے غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے اس کے لیے میں میرا جیسا بندہ اپنی سیاست کی پرواہ کرے میری جھولی میں پھینک دیا تینوں تحصیل سیٹس مجھے جتوان کے دیں میں ان کا مشکور اس لیے ہوں کہ صرف ووٹ کا رشتہ نہیں ہے میرا ان کے ساتھ انہوں نے میری عزت اور میری غیرت کو اپنی عزت اور غیرت سمجھیا اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ مجھ سے بھی یہی توقع رکھیں سال دوہزار اٹھارہ میں جب مجھے برطری حاصل ہوئی تو اسی سال مجھے وزارت بھی ملی صحت کی اور میرے دو ہی اجنڈے تھے پہلے یہ کہ میں سسٹم میں ریفارم لے کے آؤں اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کو سہولیات کی بہترین سہولیات کی ڈیلیوری ممکن ہو خیر میری وزارت دو ہزار انیس میں تبدیل کر دی گئی اور مجھے سوشل ویل فیر کا معاقمہ دیا گیا وہاں پر بھی میرے وہی عظم تھا وہی جو دو جہد میں نے کی تاکہ میں عوام کو ریلیف دے سکوں یہی ہمارا وعدہ تھا عوام سے میری یہ کوشش تھی کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی چینج آ گیا ہے یہی توقع تھی ان کی شاید میری سوچ اور میرے قائدین کی سوچ میں فرق تھا تو ہم چل نہیں سکے اور مجبوراً میں نے خود استفاد دیا جولائے دو ہزار بیس میں خیر آج نہ مجھے کوئی افسوس ہے اس پر نہ ہی میرا کسی سے گلا شکوا اور نہ ہی یہ پریس کانفرنس میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے سیاسی اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں سیاست میں انسان اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ان چند لوگوں میں سے ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا میں سیاست میں کبھی وزارتوں کے لیے نہیں آیا تھا میں نے ایک فورن نیشنالٹی چھوڑی اپنا پروفیشنل کریئر چھوڑا اپنی پرسکون زندگی چھوڑی وہ وزارت کے لیے نہیں چھوڑی تھی وہ صرف پاکستان کے لیے چھوڑی تھی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے چھوڑی تھی یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں بدلے میں مجھے صرف عزت چاہیے تھی آج بھی عزت کا ہی طلبگار ہوں عزت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتا میں پی ٹی آئے میں بھی میری شمولیت جو تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انصاف کی باتیں کرتے تھے وطن کی باتیں کرتے تھے عوام کی باتیں کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے اس لیے میں نے اسی پارٹی کا انتخاب کیا میرا یہ عظم تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہوگی اور شاید اب بھی ایسا ہو شاید میں مین سٹریم پارٹیز کو جوائن نہ کروں لیکن سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے میں نے ہمیشہ مفامت اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی بات کی میرا مدہ ہمیشہ یہ رہا کہ مضبوط پاکستان کیلئے مضبوط ادارے ضروری ہیں میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنہوں نے ملک کی دفاع کا ذمہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے یہ میرے نظریے کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا داخلی طور پر ہر طرح کے حالات ہوں چاہے قدرتی آفات ہوں یا دہشتگردی کے خطرات ہوں ان سے دلیری سے یہی نپٹتے ہیں یہی سامنا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان فوج ہے پاکستان بیریہ ہے پاکستان فضائیہ ہے اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں پولیس ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے فرنٹیئر کور ہے ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بے مثال قربانیاں ان کی بے مثال قربانیاں اس ملک کی حفاظت کی زامن ہے یہ انہوں نے ساری عمر ہمیں بتایا بھی ہے ہمیں ثابت بھی کیا ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے اختلاف رائے ضرور رکھی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے ہمیشہ تعمیراتی تنقید کی تاکہ ملک قوم اور میری پارٹی سب کا فائدہ ہو اور پارٹی کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا لیکن اب حالات کسی اور سمت چل پڑے ہیں اور میرے اختلاف اصولی بھی بن گیا ہے اور نظریاتی بھی میں نے ہمیشہ پارٹی کی اصلاح اور بہتری کے لئے کوشش کی لیکن یہاں حکمت اور شعور پر مبنی مشوروں کو کوئی قدر کی کوئی قدر نہیں میرا صبر اور میری غیرت اب جواب دے گئی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سٹ ٹکر پر اتر آئے ہیں نو مئی کا سیاہ دن سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں جس پر ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کی گئی کرنل شیر خان شہید میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہدہ کی تصویریں جلائی گئیں ان کے مجسمیں گرائے گئے جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا جنہ ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا بابا قوم کی آدگاروں کو جلایا گیا اپنے قومی ورسے جلائے گئے ایم ایم عالم کا جہاز جلایا گیا فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند اناثر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروع کیا ہے یہ میری نظر میں انتہائی قابل مزمت ہے اور ناقابل معافی ہے میں بحیثیت ایک پاکستانی نو مائی کے شرنگیز صفاکانہ بزدلانہ شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں میں حشام انام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استیفہ دیتا ہوں کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے بحیثیت پشتون کے بحیثیت مروت بیٹنی قوم کے نمائندے کے بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت نفاق تفریق اور تشدد کی حوصلہ افضائی کرے اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور اسائش فرام کرے مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں اور انہیں پاکستان کے اداروں پر بالخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤں لیتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پر ڈٹا رہوں گا جو میرا نظریہ ہوتا ہے جس کا بھی دباؤں میں وہ نہیں لے سکتا تو یہ تو اپنی سوچ سے بالکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں میرا ایمان ہے کہ رزق زندگی موت عزت زلت سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ انسان کو بدلہ اس کی نیت پر دیتا ہے میری نیت دین اسلام پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لئے بالکل صاف ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ صاف رہے گی چاہے میری سیاست خراب ہو چاہے میری سیاست ختم ہو مجھے پرواں نہیں میرا فیصلہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے یہ میرا وطن ہے یہ میری فوج ہے ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ان پر میرا کوئی احسان نہیں یہ کرنے پر میرا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے ہر روز یہ ہمارے لئے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے میری کسی سے کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے غداری بےوقوفی سے بھی ہو سکتی ہے بدنیتی سے بھی ہو سکتی ہے اپنے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ میرا شہور ہے میں غداروں کی صف میں نہیں آنا چاہتا میں ان پاکستانیوں ان پشتونوں کی صف میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کے لئے کھڑے ہوئے میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان اپنی رہائی کے بعد نو مئی دوہزار تئیس کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے پوری قوم سے معافی مانگتے سیدھا شہدہ کی انیادگاروں پر جاتے پاک فوج کی تنصیبات تاریخی امارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے وہاں پھول ہی رکھاتے ایک ممبتی جلا دیتے ایک دعا ہی کر دیتے ان تمام شرنگیز کاروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لیے لا تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے کال اور فیل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے پرنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی پھر ایسا نہیں کرتا ادارے بھی خوش ہوتے پاکستان بھی خوش ہوتا ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے بدقسمتی سے وہ اپنے موقف پر ڈھٹے رہے میں یہ کہوں گا یہ اس پارٹی کی ہم سب کی پاکستان کی بدنصیبی نہیں ہے یہ پارٹی کی چیرمن عمران خان کی ہم سب کی بدنصیبی ہے انشاءاللہ پاکستان تر قیامت آباد رہے گا اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتا میں ان کے لیے حقیقی ہدایت کی دعا کرتا ہوں جن کا یہ موقف ہے جاتے بجاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر پرویز خان خٹک کا شکر گزار ہوں ان کی ہمارے خاندان کے ساتھ نسل در نسل ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کی کا ایک تعلق آیا ہے انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوز کیا عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا مجھے وزارت دی ڈاکٹر نوشیروان بر کی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں مجھے بڑی سپورٹ دی ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آخر میں جانگیر خان ترین کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری سیاست میں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور جب پارٹی میں تھے تب تو بہت سپورٹ کیا میں یہاں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان سیف اللہ برادران اور ہمارے حامی ہم اس بار اپنے پلات فارم مروت بیٹانی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی ازلہ کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارا اتحاد مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے آخر میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا لیکن یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں پاکستان آرمی کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خیبر پختونخواہ کے عوام آپ جو جرنلسٹ ہیں آپ بھی سنیں اور پشتون سنیں اور میرے وطن میرے اپنے آبائی علاقے کے مروت بیٹانی اس کو غور سے سنیں یہ واقعہ جو ہے یہ ماضی قریب کا ہے کوئی تقریباً دو سال پہلے ہمارے لکی مروت کا ایک نوجوان تھا پاک فوج میں تھا وہ تائینات تھا اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ دو چار اور فوجیوں کے ساتھ پاک افغان بورڈر پہ اچانک رات کو ان پر حملہ ہوا یہ دو چار لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے دشمن درجنوں میں تھے اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا ہے اس کی آپ ویریفیکیشن کریں اور یہ دو چار تھے لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی پوری جو ان کا جو پلان تھا جو ایجنڈا تھا وہ بھی فیل کر دیا یہ خود بھی شہید ہوئے اور اتنی زیادہ کیجوالٹیز انہوں نے دشمنوں میں کی کہ وہ جو نقصان زدہ دشمن تھے وہ اپنے تیش میں آ کر اس ہمارے نوجوان لکی مروت کے فوجی نوجوان کا سر انہوں نے تن سے جدا کر دیا اور اپنے ساتھ بھاگ نکلے اب ان کے جو ورسات ہیں ان کو تو پتا چلا کہ میرا ہمارا بیٹا یہ شہید ہو گیا ہے لیکن اس کی باڈی ان کو نہیں مل رہی تھی اس میں تاخیر ہوئی یہ مجھے پتا ہے میں اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ مجھے پتا ہے اور ایک اللہ کو پتا ہے میرے مروتوں کو ابھی تک نہیں پتا میرے بیٹنیوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ پاک فوج کی قیادت جو وہاں پہ ہمارے مقامی افسر تھے پاک فوج کے اور جی ایچ کیو تک جو ان کے بڑے ان کی قیادت تھی انہیں نے دن رات محنت کی اپنے سارے وسائل ان کو بروہ کار لائا وہ سر پھر ریکاور کیا اور سرجری کے تھرو اس کو تن کے ساتھ پھر لگا دیا اور پھر ورسا کو باڈی دی پتا ہے کیوں کیا کیونکہ اس نوجوان نے اپنے ادارے کی ساخت کی عزت بھی رکھی اور ملک کے لئے بھی بہادری سے اپنی جان دی اور ان کی یہ سوچ تھی کہ جب یہ شہید کی باڈی بغیر سر اپنے بچوں کو ملے گی یا ماں باپ کو ملے گی تو وہ یہ کیسے برداشت کریں گے میں آج اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں اپنے مروتوں سے پوچھتا ہوں میں اپنے بیٹنیوں سے پوچھتا ہوں میں اپنے پشتونوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس بات پہ تھوڑا سوچیں ہم تو بڑے غیرت مند ہیں نا جو بندہ جو لڑکہ جو نوجوان میری قوم کے لیے میرے وطن کے لیے میرے ملک کے لیے میرے لیے میرے بچوں کے لیے غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے اس کے لیے میں میرا جیسا بندہ اپنی سیاست کی پرواہ کرے میری جھولی میں پھینک دیا تینوں تحصیل سیٹس مجھے جتوان کے دیں میں ان کا مشکور اس لیے ہوں کہ صرف ووٹ کا رشتہ نہیں ہے میرے ان کے ساتھ انہوں نے میری عزت اور میری غیرت کو اپنی عزت اور غیرت سمجھ یہ ہے اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ مجھ سے بھی یہی توقع رکھیں سال دو آزار اٹھارہ میں جب مجھے برطری حاصل ہوئی تو اسی سال مجھے وزارت بھی ملی صحت کی اور میرے دو ہی اجنڈے تھے پہلے یہ کہ میں سسٹم میں ریفارم لے کے آؤں اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کو سہولیات کی بہترین سہولیات کی ڈیلیوری ممکن ہو خیر میری وزارت دو ہزار انیس میں تبدیل کر دی گئی اور مجھے سوشل ویل فیر کا محکمہ دیا گیا وہاں پر بھی میرے وہی عظم تھا وہی جو عدو جاہد میں نے کی تاکہ میں عوام کو ریلیف دے سکوں یہی ہمارا وعدہ تھا عوام سے میری یہ کوشش تھی کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ واقعی چینج آ گیا ہے یہی توقع تھی ان کی شاید میری سوچ اور میرے قائدین کی سوچ میں فرق تھا تو ہم چل نہیں سکے اور مجبوراً میں نے خود استفاد دیا جولائے دو ہزار بیس میں خیر آج نہ مجھے کوئی افسوس ہے اس پر نہ ہی میرا کسی سے گلا شکوا اور نہ ہی یہ پریس کانفرنس میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے سیاسی اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں سیاست میں انسان اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی آتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا ان چند لوگوں میں سے ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا میں سیاست میں کبھی وزارتوں کے لیے نہیں آیا تھا میں نے ایک فورن نیشنالٹی چھوڑی اپنا پروفیشنل کریئر چھوڑا اپنی پرسکون زندگی چھوڑی وہ وزارت کے لیے نہیں چھوڑی تھی وہ صرف پاکستان کے لیے چھوڑی تھی اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے چھوڑی تھی یہ میں حلفن کہہ سکتا ہوں بدلے میں مجھے صرف عزت چاہیے تھی آج بھی عزت کا ہی طلبگار ہوں عزت پہ بھی سمجھوتا نہیں کرتا میں پی ٹی آئے میں بھی میری شمولیت جو تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ انصاف کی باتیں کرتے تھے وطن کی باتیں کرتے تھے عوام کی باتیں کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں گے اس لیے میں نے اسی پارٹی کا انتخاب کیا میرا یہ عظم تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری پارٹی ہوگی اور شاید اب بھی ایسا ہو شاید میں مین سٹریم پارٹیز کو جوائن نہ کروں لیکن سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے میں نے ہمیشہ مفامت اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کی بات کی میرا مدا ہمیشہ یہ رہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط ادارے ضروری ہیں میں ہمیشہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ جنہوں نے ملک کی دفاع کا ذمہ اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے یہ میرے نظریے کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا داخلی طور پر ہر طرح کہ حالات ہوں چاہے قدرتی آفات ہوں یا دہشتگردی کے خطرات ہوں ان سے دلیری سے یہی نپٹتے ہیں یہی سامنا کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان فوج ہے پاکستان بیریہ ہے پاکستان فضائیہ ہے اور سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں پولیس ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے فرنٹیئر کور ہے ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی بے مثال قربانیا ان کی بے مثال قربانیا اس ملک کی حفاظت کی زامن ہے یہ انہوں نے ساری عمر ہمیں بتایا بھی ہے ہمیں ثابت بھی کیا ہے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے اختلاف رائے ضرور رکھی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے ہمیشہ تعمیراتی تنقید کی تاکہ ملک قوم اور میری پارٹی سب کا فائدہ ہو اور پارٹی کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا لیکن اب حالات کسی اور سمت چل پڑے ہیں اور میرا اختلاف اصولی بھی بن گیا ہے اور نظریاتی بھی میں نے ہمیشہ پارٹی کی اصلاح اور بہتری کے لئے کوشش کی لیکن یہاں حکمت اور شعور پر مبنی مشوروں کی کوئی قدر نہیں میرا صبر اور میری غیرت اب جواب دے گئی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سٹ ٹکر پر اتر آئے ہیں نو مئی کا سیاہ دن سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں جس پر ہمارے شہدہ کی بے حرمتی کی گئی کرنل شیر خان شہید میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہدہ کی تصویریں جلائیں گئیں ان کے مجسمیں گرائے گئے جس طرح جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا جنہ ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا بابا قوم کی آدگاروں کو جلایا گیا اپنے قومی ورسے جلائے گئے ایم ایم عالم کا جہاز جلایا گیا فوجی تنصیبات کو نقصان دیا گیا یہ تو ہمارے دشمنوں کا خواب تھا لیکن بد نصیبی سے اپنوں کے ہاتھوں یہ پورا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ شر پسند اناثر نے پاکستان کے وقار کو واقعی مجروح کیا ہے یہ میری نظر میں انتہائی قابل مزمت ہے اور ناقابل معافی ہے میں بحیثیت ایک پاکستانی نو مائی کے شرنگیز صفاکانہ بزدلانہ شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں میں حشام انام اللہ خان بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے رکن اپنی رکنیت سے آج اور ابھی استیفہ دیتا ہوں کیونکہ میرے اور میرے قبیلے کے خون میں بے وفائی نہیں ہے بحیثیت پشتون کے بحیثیت مروت بیٹنی قوم کے نمائندے کے بحیثیت لکی مروت کے عوام کے نمائندے کے میری غیرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ مزید ایک لمحہ بھی میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں جو ملک کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں مجھے اور میرے دوستوں کو چاہے جو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے اب ہم کسی بھی ایسی پارٹی تحریک یا سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے جو نفرت نفاق تفریق اور تشدد کی حوصلہ افضائی کرے اور جو اپنے بچوں کو تو ہر قسم کی حفاظت اور اسائش فرام کرے مگر غریب یا سادہ لوہ ہم وطنوں کی اولاد کے جذبات سے کھیلتے ہوں ان کو خطروں اور نقصانات سے دوچار کرتے ہوں اور انہیں پاکستان کے اداروں پر بالخصوص پاکستان کی افواج پر ہر طریقے سے حملہ آور ہونے کی ترغیب دیں یہ ہمیں کسی صورت پر قابل قبول نہیں آپ میں سے مجھے بہت لوگ جانتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میری کیسی شخصیت ہے میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ نہیں لے رہا نہ میں ان میں سے ہوں جو دباؤ لیتے ہیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنے اصولوں پر ڈٹا رہوں گا جو میرا نظریہ ہوتا ہے جس کا بھی دباؤ ہو میں وہ نہیں لے سکتا تو یہ تو اپنی سوچ سے بالکل ختم کر دیں کہ میں کسی کے دباؤں میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اور اس پریس کانفرنس کے آخر میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں میرا ایمان ہے کہ رزق زندگی موت عزت زلت سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ انسان کو بدلہ اس کی نیت پر دیتا ہے میری نیت دین اسلام پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لئے بالکل صاف ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ صاف رہے گی چاہے میری سیاست خراب ہو چاہے میری سیاست ختم ہو مجھے پرواں نہیں میرا فیصلہ میرے ضمیر کا فیصلہ ہے یہ میرا وطن ہے یہ میری فوج ہے ان پر میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ان پر میرا کوئی احسان نہیں یہ کرنے پر میرا ان پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا مجھ پر احسان ہے میرے جیسے تمام پاکستانیوں پر ان کا احسان ہے ہر روز یہ ہمارے لئے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں ان کا ہم پر احسان ہے میری کسی سے کوئی ذاتی مفاد کی توقع بھی نہیں میں بس نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا نام غداروں کی صف میں لکھا جائے غداری بے وکوفی سے بھی ہو سکتی ہے اپنے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے مفاد کے لئے بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ میرا شعور ہے میں غداروں کی صف میں نہیں لکھنا نہیں آنا چاہتا میں ان پاکستانیوں ان پشتونوں کی صف میں پہلی صف میں ہونا چاہتا ہوں جو ایک مشکل وقت میں اپنے پاکستان اور اس کی افواج کے لئے کھڑے ہوئے میرا یہ فیصلہ شاید پھر بھی ایسا نہ ہوتا اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اپنی رہائی کے بعد نو مئی دوہزار تئیس کے واقعات کی پرزور مضمت کرتے پوری قوم سے معافی مانگتے سیدھا شہدہ کی ان یادگاروں پر جاتے پاک فوج کی تنصیبات تاریخی امارتوں اور سرکاری املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا ان کا دورہ کرتے وہاں پھول ہی رکھاتے ایک ممبتی ہی جلا دیتے ایک دعا ہی کر دیتے ان تمام شرنگیز کاروائیوں میں ملوث افراد سے ہمیشہ کے لئے لا تعلقی اختیار کر دیتے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیتے اور یہ ہدایت کرتے کہ آج کے بعد پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کوئی بھی اپنے کال اور فیل سے کوئی نقصان نہ پہنچائے ورنہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کوئی پھر ایسا نہیں کرتا ادارے بھی خوش ہوتے پاکستان بھی خوش ہوتا ہم پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوتے بدقسمتی سے وہ اپنے موقف پر ڈھٹے رہے میں یہ کہوں گا یہ اس پارٹی کی ہم سب کی پاکستان کی بدنصیبی نہیں ہے یہ پارٹی کی چیرمن عمران خان کی ہم سب کی بدنصیبی ہے انشاءاللہ پاکستان تر قیامت آباد رہے گا اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا نہ کوئی اندرونی نہ کوئی بیرونی انشاءاللہ نہیں ختم کر سکتا میں ان کے لیے حقیقی ہدایت کی دعا کرتا ہوں جن کا یہ موقف ہے جاتے بجاتے میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر پرویز خان خٹک کا شکر گزار ہوں ان کی ہمارے خاندان کے ساتھ نسل در نسل ان کے خاندان اور ہمارے خاندان کی کا ایک تعلق آیا ہے انہوں نے مجھے پی ٹی آئی میں انٹروڈیوز کیا عمران خان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا مجھے وزارت دی ڈاکٹر نوشیروان برکی جو کہ عمران خان کے کزن ہیں انہوں نے ہیلتھ منسٹری میں مجھے بڑی سپورٹ دی ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آخر میں جانگیر خان ترین کا بھی شکر گزار ہوں کہ میری سیاست میں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور جب پارٹی میں تھے تب تو بہت سپورٹ کیا میں یہاں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میرا خاندان سیف اللہ برادران اور ہمارے ہامی ہم اس بار اپنے پلیٹ فارم مروت بیٹنی قومی اتحاد سے لکی مروت کی تمام نشستوں پر اور جنوبی ازلا کی مخصوص نشستوں پر لڑنے کا سوچ رہے ہیں اور ہمارا اتحاد مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے آخر میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا لیکن یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ جذبات کیوں ہیں پاکستان آرمی کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب خیبر پختونخواہ کے عوام آپ جو جرنلسٹ ہیں آپ بھی سنیں اور پشتون سنیں اور میرے وطن میرے اپنے آبائی علاقے کے مروت بیٹنی اس کو غور سے سنیں یہ واقعہ جو ہے یہ ماضی قریب کا ہے کوئی تقریباً دو سال پہلے ہمارے لکی مروت کے ایک نوجوان تھا پاک فوج میں تھا وہ تائینات تھا اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ دو چار اور فوجیوں کے ساتھ پاک افغان بورڈر پہ اچانک رات کو ان پر حملہ ہوا یہ دو چار لڑکے جو تھے یہ بڑی بہادری سے لڑے دشمن درجنوں میں تھے اور یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا رہا ہے اس کی آپ ویریفیکیشن کریں اور یہ دو چار تھے لیکن یہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کی پوری جو ان کا جو پلان تھا جو ایجنڈا تھا وہ بھی فیل کر دیا یہ خود بھی شہید ہوئے اور اتنی زیادہ کیجوالٹیز انہوں نے دشمنوں میں کی کہ وہ جو نقصان زدہ دشمن تھے وہ اپنے تیش میں آ کر اس ہمارے نوجوان لکی مروت کے فوجی نوجوان کا سر انہوں نے تن سے جدا کرے